السلام علیکم حکیم علی چینل کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تمام احباب کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آج آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کی جیب میں ایک سینٹ بھی نہیں ہے ایک فوٹی کوڑی بھی نہیں ہے تو آج کا یہ نسکہ عزوک و لمبا موٹا اور سخت کرنے والا ہے اور آپ یہ نسکہ بنا سکتے ہیں جی بلکل یہ پوسیبل ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نسکہ حکیم لکمان کے دور میں اتنا پوپلر ہوا تھا اتنا مشہور ہو گیا تھا جب حکیم لکمان نے یہ نسکہ بتایا تو اتنے لوگوں نے اسے سراہا اور اتنے لوگوں کو اس کا فائدہ حاصل ہوا کہ جتنے بھی چاہے وہ مسلمان تھے چاہے وہ نون مسلم تھے وہ سارے کے سارے حکیم لکمان کے شہدائی ہو گئے ان کے مرید ہو گئے اس نسکے کی وجہ سے کیونکہ ایک موجتن چیز جس کے اندر موجود ہے ایک ایسی چیز کی ایک روپیہ بھی اگر آپ کا نہ لگے اور آپ کی عزو میں لمبائی سکتی اور جتنی بھی پچا پچا سال پرانی آپ کے اندر نامردی موجود ہے تو اس کو ایک منٹ کے اندر باہر نکال کر فیک دے تو یہ پھر کسی موجزہ سے کم نہیں ہے آج کا نسکہ بھی اتنا خاص نشید ہے کہ اس کو اسکیپ کرنے والا انتیاہی بج نصیب ہوگا دو منٹ کی ویڈیو ہوگی اس کو جس بندے نے پوری دیکھ لی تو یقین جانے پوری زندگی جھولیا اٹھا اٹھا کے دعائے دے گا ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گجارش ہے کہ حکیم علی چینل کو جرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو مست نہ کر سکے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کچھ عدد لونگ لے لینی ہے لونگ تو ہر بندے کے گھر میں موجود رہتی ہے تو کوئی ایک روپیہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو باہر سے کوئی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے کیا کرنا ہے لونگ لینے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کوٹ لینا ہے اتنا باریک پیسے کی وہ مسلے سرما ہو جائے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے اس کے اندر اتنا پانی ڈالنا ہے کہ اس کا ایک گھاڑا سا پیسٹ بن جائے زیادہ پانی نہیں ڈالیے گا کیونکہ گھاڑا پیسٹ بنانا ہے تو تھوڑا تھوڑا سا پانی آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ پیسٹ تیار ہو جائے گا پھر آپ نے رات کو سونے سے پہلے آپ نے عضو کو سابون سے اچھی طریقے سے دھونا ہے تاکہ جو میل کچیل ہے وہ نکل جائے پھر اس کے بعد آپ نے پیسٹ کو عضو کے اوپر لیپ کر دینا ہے لیپ کرنے کے بعد آپ نے اوپر سے پٹی وغیرہ بان دینی ہے یا پان کا پتہ بھی آپ بان سکتے ہیں اگر پان کا پتہ نہیں دستیاب ہوتا تو آپ پٹی وغیرہ بان سکتے ہیں پھر صبح اٹھ کر آپ نے نیم گرم پانی سے اسے دھو لینا ہے اس کا استعمال آپ نے صرف اور صرف پندرہ دن کرنا ہے اگر عضو کے اوپر دانیں نکل جائیں تو آپ نے سرسو کا تیل لگا لینا ہے سرسو کا تیل لگانے سے دانیں بلکل ختم ہو جاتے ہیں یاد رکھے اس کا کوئی سائی ریپیکٹ نہیں ہے یہ تجربہ شدہ چیز ہے اور یقین جانے ایسی چیز آج میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ کا ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا اور عضو میں ایسی سکتی فراہام کرے گا اگر آپ کی پچاس سال عمر ہے تو عضو زوانوں جیسا سکت لمبا موٹا ہو جائے گا اور آپ کو کوئی نسکہ کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی بھی قسم کی ماجون کھانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی حکیم کے پاس بھاگنے کی ضرورت ہے اس آسان نسکے کی مدد سے اگر آپ بہت سارے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو ان سے آپ چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اچھے اچھے کمنٹ کریں جیسے نائس ویڈیو گوڑ ویڈیو گوڑ ورک تو دوستو ملتا ہوں کل اگلی نئی ویڈیو نئے نسکے کے ساتھ اللہ حافظ